آج کل بہت ساری جگہوں پر کچھ لوگ کسی مسلمان کو پکڑ کے زبردستی اس سے شرکیہ یا کفریہ اس کے مذہب کے خلاف نعرے لگواتے ہیں اور ایسا نہ کرنے پر بلکہ کبھی کبھی کرنے پر بھی اس کو جان سے مار دیتے ہیں یہ وہ حالات ہیں جن کا سامنا ہمیں سے کوئی بھی کر سکتا ہے ان حالات میں ان کی بات ماننا جیسا بلواتے ہیں ویسا بول دینا اس کا کیا حکم ہے اگر کسی نے ایسا کہہ دیا اس کا اسلام باقی رہے گا اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں تو اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کی دعوت یہ خیرخواہی پر ممنی ہے دیگر مذہب کے ساتھ بھی اور دیگر مذہب کے ماننے والے اور تمام انسانوں کے ساتھ بھی دیگر مذہب کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اسلام سے پہلے ہر مذہب یہ مانتے آیا ہے کہ وہ آخری مذہب نہیں ہے اس کو اپ ڈیٹ ہونا ہے تو یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مذہب اسلام ہے یہ دیگر مذہب کا مخالف نہیں ہے بلکہ مذہب ہی کا یہ اپ ڈیٹ اور فائنل ورزن ہے پرانے جو مذہب ہیں جو ان کی اصلی شکل ہے سورت ہے جو مرکزی دعوت ہے وہی دعوت اسلام کی بھی ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا باقی کسی کی عبادت نہیں کرنا یہ ہر مذہب کی دعوت ہے وہی دعوت اسلام کی بھی ہے اس سے کیا تصادم ختم ہوتا نا ٹکراؤ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ آدعوت پر مبنی نہیں ہے بلکہ خیرخواہی پر ہے اسلام خیرخواہی چاہتا ہے دیگر مذہب کے ساتھ بھی اور دیگر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی آخرت پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اس میں اس کو جہنم اور آگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مرنے کے بعد جو عذاب ہے اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے ایک مسلمان اس کی نیت کیا ہے تمہارے صحت خیرخواہی کی نون مسلم کو دشمنوں کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں نا لوگوں کے ذہن میں کیا آجاتا ہے کہ مسلمان اگر کسی کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے تو گویا کہ دوسروں کا شکار کر رہا ہے ایسا نہیں ہے مسلمان گئر مسلموں کو سمندر کی مشلیوں کی طرح نہیں سمجھتا ہے کہ کنارے بیٹکے ان کا شکار کر رہا ہے لیکن مسلمان گئر مسلموں کو ایک آگ لگی ہوئی بیلڈنگ میں فسی ہوئی لوگوں کی طرح دیکھ رہا ہے ایک بیلڈنگ اس میں آگ لگی ہوئی ہے ایک آدمی جہ جائے گا اس کو نہیں نکالے تو اس نظریے سے ایک مسلمان دوسروں کو اپنی طرف بلاتا ہے اب اگر کسی کو اس سے اتفاق نہیں کوئی بات نہیں اگر کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ایک مسلمان کی بات نہ مانیں اس کی دعوت کو رد کر دیں کوئی بات نہیں لیکن اسے اپنا دشمن تو نہ جانے کیونکہ ایک مسلمان کی جو سوچ ہے وہ خیرخواہی کی الدین و النسیہ دین خیرخواہی ہے تو یہ ایک پہلی چیز ہے جو میں نے آپ کے سانے رکھا کہ ہمیں اپنی مذہب کے حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارا مذہب عداوت پر نہیں دشمنی پر نہیں خیرخواہی پر مرنی ہے یہ دیگر مذہب کے ساتھ بھی خیرخواہی ہے تمام انسانیت کے لیے بھی خیرخواہی ہے یہ ہماری سوچ ہے اگر کسی کو ہماری سوچ سے اتفاق نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ ہم سے اتفاق نہ کرے ہماری بات نہ مانے لیکن ہمیں اپنا دشمن کو سمجھ رہا ہے ہم اس کے ساتھ عداوت یا دشمنی کا رویہ تو نہیں رکھ رہا ہے یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز کہ اسلام میں مذہب اسلام میں مذہبی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ چیز خود ہمارے لئے بھی کلیر ہونی چاہیے اور دوسروں کے لئے بھی ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں مذہبی مذہب کے نام پر تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی زبردستی کسی کو مسلمان بنائیں یا کلمہ پڑھائیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے زبردستی کسی کو مسلمان بنانا تو دور کی بات ہے اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے اسلام میں آتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دل سے نہیں زبان سے تو ہمارے مذہب میں ایسے شخص کا بھی اسلام قابلی کو بلنے گا یعنی کوئی تشدد نہیں کیا گیا کسی نے مارا نہیں اس کو وہ خود سے آ رہا ہے لیکن دکھاوے کے لئے دل سے مسلمان نہیں ہے تو ہمارے مذہب میں اس کا استقبال نہیں کیا جائے گا اب خود سوچ لیں کہ جو مذہب بے گیر نیت کے کوئی آدمی مسلمان منتا اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو وہ مذہب تشدد کے ذریعے کسی کو کیسے قبول کر سکتا ہے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ دو آیت دو سو چھپن میں بہت واضح طور کا اللہ نے کہا ہے لا اقراحہ فد دین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کسی پر کوئی زور زبردستی ہے ہی نہیں یہ قرآن کا صاف اعلام ہے تو یہ دوسری بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ اسلام میں مذہبی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں آگے بڑھتے ہیں تیسری چیز کہ اسلام غیر مسلموں کو وہ لوگ جو اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے ان کو کس نظر سے دیکھتا ہے دیکھیں ایک غیر مسلم کوئی بھی اگر وہ اسلام کو نہیں مانتا ہے اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ شخص قابل احترام ہے اگر وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے مسلمانوں کے جان مال کو نقصان نہیں پہنچاتا ان کو پریشان نہیں کرتا ہے تو خود قرآن نے ایسے لوگوں کے ساتھ حسنی صلوک کا حکم دیا چنانچہ قرآن کی آیت ہے سورہ ممتہنہ سورہ نمبر ساٹھ آیت نمبر آٹھ اللہ فرماتا ہے جن غیر مسلموں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا جنگ نہیں کیا للائی نہیں لڑی تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا دین کے لئے تم سے جھگڑا نہیں کیا تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا انتبروحم تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ اسے نہیں رکھتا وَتُقْسِتُوا إِلِهِمْ تم ان کے ساتھ انصاف کرو اللہ اسے نہیں رکھتا اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِقِينَ بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ غیر مسلم جو بے ضرر ہے جو آپ کے لئے نقصان یہ نہیں ہے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے جو آپ کا دشمن نہیں ہے تو ایسی غیر مسلموں کے ساتھ آپ احسان کرو آپ اچھا سلوک کرو انصاف کرو تو یہ باتیں اللہ کو پسند کریں تو اسلام غیر مسلموں کو دشمن کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے چاہے وہ اسلام میں آئیں چاہے نہ آئیں بلکہ ان کے ساتھ حسنِ صلیب کا حکم دیکھتا ہے تو یہ تین چیزیں میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں نمبر ایک کہ اسلام کی دعوت خیرقائی پر مبنی ہے نمبر دو اسلام میں مذہبی تشدد کی گنجائش نہیں ہے نمبر تین اسلام غیر مسلموں کو دشمن کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ ان کے ساتھ بھی حسنِ صلیب کا حکم دیکھتا ہے ان تین باتوں کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں حجومی تشدد اور ہماری زمینہ یعنی آج جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ ایک بھیڑ ایک انسان کو ایک مسلمان کو پکڑ کے اور اسے کہتی ہے کہ تم افریہ یا شرکیہ یا ہمارے مذہب کا کلمہ پر وہ ہمارے مذہب کی باتیں کرتے ہیں ایسا نہیں کرو گے تو جان سے مارک تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے سب سے پہلی چیز جو ہمیشہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن ان حالات میں تو یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے وہ کیا کہ ہمارا ایمان اور عمل مضبوط ہے نجھ ایمان و عمل کی مضبوطی اللہ تبارک تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ تین آیت ایک سو انتاریس میں کہتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کی رنجیدہ نہ ہو غم نہ کرو بے بس مت بنو وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنِ تم ہی غالب رہو گے اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم پکیس سچے مومن ہیں تو یہ آیت کیا کہتی ہے کہ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو ہمارا عمل پختہ ہو تو ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہمیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا اس لئے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ ہمارا ایمان و عمل مذہب آگے بڑھتے ہیں دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ نعمتِ امن پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں دیکھیں ہم لوگ یہاں بڑھتے ہیں ہم میں سے کوئی آدم شاید ایسا نہیں جو ایسے مظالم کا شکار ہوگا ہے ایسے حالات میں خسا مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو امن کی ایک نعمت نصیب ہے یہ نعمت ہے نا امن میں رہنا اور ہمارے سروں پر خوف نہ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کو مزید باقی رکھنے کے لئے شرعی تقاضہ کیا ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ یہ اصولی بات ہے کہ جو نعمتیں بھی ہم کو ملتی ہیں اگر ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی عمر بڑھا دیتا ہے ان نعمتوں کو باقی رکھتا ہے لیکن اگر ناشکری کرتے ہیں تو اللہ وہ نعمتیں چھین دیتا ہے چنانچہ خود اللہ رب العالمین قرآن نجیب نے سورہ ابراہیم سورہ چودہ آیت ساتھ میں کیا فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گئے میں اور دوں گا اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے کوئی بھی چیز علم کی نعمت دولت کی نعمت طاقت کی نعمت امن کی نعمت کوئی بھی نعمت دی ہے ان نعمتوں پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ اور دے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر میرا شکر ادا کرو گئے اور دوں گا آگے کیا فرماتا ہے وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ لیکن اگر تم نے میرے میری نعمت کی ناشکری کی اس کی ناقدری کی اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدَ تو میرا عذاب بہت ختم نہ تھا تو یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم جو اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں ہم پر شکر بھی تو ادا کرنے کی ہمارے اسلام نے تو ایک لکمہ کھانے سے پہلے کہا اللہ کے نام پر کھاؤ کھا چکتے ہو تو اللہ کا شکر آگے اور یہ امن والی نعمت ہے تو بہت بڑی نعمت ہے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ امن کی نعمت کو سلامتی کی نعمت کو کتنی بڑی نعمت کہا گیا سونان ترمیزی کی روایت ہے حدیث امبر ہے دو ہزار تین سو چھائنس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اسبہ مینکم آمناً فی صرف کہا کہ تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ صبح کر لے چین کی نید سو لے امن کے ساتھ صبح کر لے معافن فی جسد ہی اور اس کا جسم آفیت میں ہو اسے کوئی جسمانی تکلیف نہ ہو بیمار نہ ہو اندہو قوت یومی ہی اس کے گھر میں صرف ایک دن کا کھانا ہو تو گویا کہ پوری دنیا اس کو سمیٹھ کے دے دی گئی اللہ کے نبی کہا فرما رہے ہیں کہ سنو اگر تم ایک رات بھی امن کی نید سو گئے صبح کی امن و امان میں ہو تمہارا جسم ٹھیک تھاک ہے اور تمہارے کھانے کا بندوبست ہے تو سمجھو پوری دنیا تمہارے ساتھ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی تاکہ ان نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر رضا کریں اس میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسی نعمت کو گنایا من اسبہ منکم آمینن کی سبی جو اپنے گھر میں امن کے ساتھ تو میرے بھائیو امن بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کو یہ نعمت نصیب ہے ہم اس کی بقا چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر رضا کریں کہ اللہ نے ہمیں امن میں رکھا کیونکہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں اگر تم شکر ادا کرو گے اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سا آگے بڑھتے ہیں تیسری ذمہ داری کیا ہے یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے بتائیں پہلے چیز ایمان و عمل مضبوط کریں دوسری چیز ہمیں جو امن محسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور تیسری چیز امن کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ سے دعا بھی ہوتی رہنے چاہے کہ اے اللہ ہمیں امن میں رکھ ہمارے سروں پہ خوف مسلط نہ کر یہ دعا کرتے رہنا چاہے اور اللہ رب العالمین نے بڑے ہی خودصورت الفاظ میں سورہ بقرہ سورہ دو آیت دو ست شاہ سے یہ الفاظ سکھا ہے بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہی کی حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اللہ فرماتا ہے ہم کو سکھاتا ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے سروں پر ہمارے کندوں پر اتنا بڑا بوجھ مت ڈال جسے ہم اٹھانا سکھاتے ہیں یہ اللہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے کندوں پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھانا سکے جس کو ہم برداشت نہ کر سکے وَعْفُ أَنَّا ہم سے گلتیاں ہو رہی ہیں ان کو معاف کر دیں وَغْفِرْ لَنَا ہم کو بخش دیں وَرْحَمْنَا ہم پر رہم کر انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر دیکھیں یہ الفاظ پڑھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے حالات میں ہم اللہ سے دعا کریں یہ اللہ نے سکھا ہے چودہ سو سال پہلے اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں جب پڑھتے رہیں گے یہ تیسری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں یہ دعا اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو امن کے لئے اللہ سے مانگی جاتی ہیں آفیت کے لئے اللہ سے مانگی جاتی ہیں ان دعاوں کو یاد کرنا چاہیے یہ قرآنی دعائیں بھی ہیں اللہ کے نبی سسم کے الفاظ میں بھی دعائیں ہیں دعاوں کی کتابوں میں ایسے دعائیں دیکھ کر یاد کر لینے چاہیے ہیں اور صبح و شام ایسی دعاوں کو اپنے حصے میں شامل کرنا چاہیے ہیں آگے بڑھتے ہیں چوتھی چیز چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ہمارا سامنا ایسی بھیڑ سے ہو گیا تو ہم جاتا ہے تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پیار محبت سے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں ہم کوشش کریں کہ نہ اس کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان ہو نہ اس کی جان جائے نہ ہماری جان جائے نہ یہ ہم کو مارے نہ ہم اس کو مارے ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے سارے لوگ محفوظ رہے یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے چنانچہ مستند آمد کی صحیح حدیث ہے قضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں حجت الویدہ کے خطبے میں جو آپ کا آخری سب سے بڑا اور سب سے جامع خطاب تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کہیں انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے مسلم اور مومن کا معنی سمجھا ہے کہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے بہت بڑا مجمع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے بڑا مجمع تھا ان کو خطاب کر رہی تھی اور یہ آخری خطاب تھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخری نبی اپنے آخری خطاب میں کیا کہہ سکتا ہے کیا کہا اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ مومن کون ہوتا ہے فرمایا مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفِسِمْ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کی جانے اور لوگوں کی دولت امن میں رہے محفوظ رہے ہیں سیف رہے ہیں یہ ذمہ داری تھی ایک مومن کی کہ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے مومن میں ایک جو لفظ ہے نا امن اس کی طرف نبی اشارہ کر رہے ہیں کہ تو مومن ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مومن آنا کردار نبھاؤ وہ اس طرح کہ تمہارے ذریعے لوگ اَنَّاس کا المسلمین نہیں کہا اَنَّاس تمہارے ذریعے سارے لوگ سارے لوگوں کی جانے اور ان کی دولت محفوظ رہے وہ امن میں رہے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور آگے کیا کہا اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے انناس انسانیت محفوظ رہے سیعی بخاری میں بھی ایک حدیث جس میں کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسری مسلمان محفوظ رہے اس میں مسلمان قلب دے لیکن یہ جو حدیث پڑھنا ہوں اس میں مسلمان نہیں ہے اس میں الناس وہ تو اللہ ایک نبی اپنی لوگوں میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے نا لیکن یہ نبی کا خطاب بہت بڑا خطاب ہے یہاں پوری دنیا سے مخاتب بہت بڑے مجمع میں بات کر رہے ہیں واللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے انسانیت محفوظ رہے یہ مومن کا کردار ہے یہ مسلم کا کردار ہے تو اگر ہمارا سامنے ایسی بھیڑ سے ہو جائے تو پہلے کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ امن کے ساتھ یہ معاملہ رفع دفع ہوں امن کی فیضہ پیدا کرنے کی کوشش یہ چوتھی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رہا آگے بڑھتے ہیں اگر یہ کوشش بھی ناکام ہوئی اور ہم ناومید ہو گئے اور ہم کو یہ لگا کی معاملہ پیار محبت سے حل ہونے والا نوع ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے یعنی ایسی بھیڑ نے ہم کو گھیر لیا اور ہم نے کوشش کی کہ معاملہ رفع دفع ہو ہم نے قائم ہو پیار محبت سے مسئلہ حل ہو جائے لیکن کچھ نہیں ہے اور ہمیں لگا کیا یہ معاملہ مہت خطرناک حد تک جائے گا تو ایک مسلمان ہونی کے حیثے سے یا ایک انسان ہونی کے حیثے سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ سیلف ڈیفنس دفاع نفس پرائیویٹ ڈیفنس پوری قوت کے ساتھ آپ اپنا دفاع کریں اپنا بچاؤ کریں یہ وہ حق ہے جو اللہ نے بھی ہم کو دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو دیا ہے اور اس ملک کے قانون میں بھی ہم کو دیا ہے یہ تینوں باتیں آپ کے ساتھ نے دیکھتا ہے سب سے پہلے اللہ کی بات دیکھیں ظلم ہونے لگے تو ایسے موقع پر اپنا دفاع سیلف ڈیفنس کے بارے میں قرآن کیا کرتا ہے سورہ شورہ آیت بیالیس سے منتالیس تک دیکھیں اللہ خرماتا وَالَّذِينَ اِذَا أَسَابَهُمُ الْبَغْيُمُ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں وہ بدلہ لیتے ہیں وَجَزَاءُ سَيْئِئَةٍ سَيْئِئَةٌ مِّسْلُوحَاً لیکن آگے کیا کہا کہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اتنا ہی جواب دینا ہے برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے ہے جتنے میں آپ کا بچا ہو سکتا ہے اتنی طاقت استعمال کریں یہ قرآن کے الفاظ میں آگے بتاؤں گا وَجَزَاءُ سَيْئِئَةٍ سَيْئِئَةٌ مِّسْلُوحَاً اور جتنا کوئی ظلم کر رہا اسی کے بقدر آپ دفاع میں وہ کاروائے انجام دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ماف کر دے کسی طرح سے معاملہ نبتا دے فَأَجْرُوَ لَلَّهُ اللہ اس کا بدلہ دے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبِّرُ ذَالِمِينَ اللہ ظالموں کو تصمی کرتا وَلَمَانِ انتصرہ لیکن جس نے بدلہ لیا جس نے سیلف ڈیفنس کیا بعد ظلم ہی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد فَأُلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ صَبِيْلِ تو ان کا کوئی جرم نہیں ہے اللہ اشارہ کیا کر رہا ہے کہ ایک آدمی کسی کو مار رہا ہے اس نے سیلف ڈیفنس میں اس کو مار ڈالا کوئی قانون اس کا پکڑ نہیں کر سکتا کوئی قانون اس کی گریفت نہیں کر سکتا اس کو کوئی قرآن نہیں بول سکتا یہ قرآن کہہ رہا ہے مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ صَبِيْلِ ان کا کوئی جرم نہیں ہے وہ سیلف ڈیفنس کر رہا ہے وہ اپنا بفاہ کر رہا ہے بلکہ جرم کس کا ہے اللہ کہتا ہے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَيَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ مجرم ہو رہی ہے جو سیلف ڈیفنس میں کسی کو مار دے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَيَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسِ بلکہ مجرم وہ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وَيَبْغُونَ فِي الْعَرْضِ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں بغیر الحق بغیر کسی وجہ کے اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ایسے لوگوں کی یہ درد ناقضا یہ قرآن کی آیت بڑی جامع ہے سیلف ڈیفنس میں پرائیویٹ ڈیفنس میں اللہ پورا حق دیتا ہے کہ آپ پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو اللہ یہ بھی کہہ رہا نا کہ آپ اگر معاف کر سکتے ہو تو یہ الگ چیز ہے لیکن اگر آپ بھیڑنا چاہتے ہو بدلہ لینا چاہتے ہو تو جزاؤس سیئیت سیئیت تم مصنوعا جس قدر تم پر ظلم ہو رہا اسی کے بقدر تم جواب دے سکتے اور جواب دینے میں تمہاری طرف سے جو وار ہو رہا ہے اس وار کو قرائم نہیں بول سکتے اس کو جرم نہیں بول سکتے بلکہ جرم تو اس سخش کا ہے جس نے شروعات کیے جس نے فساد برپا کیا یہ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کا حکم میں نے آپ کے سانے رکھ دیا کہ ایسے حالات میں اللہ نے ہم کو کیا کہا اب آتے ہیں دیکھتے ہیں حدیث کہ ایسے حالات میں حدیث کیا کہتا سنان نبی دعوت اور بہت ساری کتبے حدیث میں یہ روایت موجود ہے سنان نبی دعوت حدیث نمبر چار ہزار سار سنان سعید ابن زہد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے مطلب کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مال ہی فہو شہید کہ جو شخص اپنے مال اپنی پراپرتی اپنی جائدات کو بچاتے ہوئے مار دیا گیا وہ شہید ہے مطلب کیا مطلب یہ کہ اگر کوئی تمہارا مال چھینے کوئی جائدات چھینے کوئی چور گھس آئے تمہارے گھر میں بندوق دکھائے گن دکھائے تو تم اس سے بھڑ سکتے ہو اس سے مقابلہ کر سکتے ہو یعنی ہاتھا پائی کر سکتے ہو اور آگے کہا وَمَن قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِرِ اور جو اپنے اہل و ایال کی عزت بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے یعنی ہماری مابہن پر کوئی ہاتھ ڈالے تو ہماری ذمہ دار ہے کیا ہم سے بھڑ جائے کوئی آدمی ہماری مابہن ہماری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالے کی کوئی شہید ہے ایسا نہ ہونے بھیڑی جائے آگے نہیں فرماتے ہیں وَمَن قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِرِ اور جو اپنے دین کے خاطر مارا گیا وہ بھی شہید ہے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہ حق دیا ہے کہ ہم سیلف ڈیفنز کر سکتے ہیں اپنی جائداد کا دفاع کر سکتے ہیں کوئی ہمارے بال بچوں کو مارنے کی کوشش کرے ہیں اور کوئی دین کے نام پر ہم کو تن کرے تو ایسے مواقع پر ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں سیلف ڈیفنز 96 سے لے کر 106 تک جو دفعات ہیں ان دفعات میں ایک ہندوستانی کو پورا حق بھی آگیا ہے کہ وہ اپنی ڈیفنز میں پرائیویٹ ڈیفنز میں وہ اٹیک کر سکتا ہے اور یہ کرائم نہیں ہوگا یہ IPC سیکشن 96 شروع ہی ہی سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ڈیفنز میں پرائیویٹ ڈیفنز میں حملہ کرتا ہے جواب دیتا ہے تو یہ جرم نہیں اور پھر آگے سے پوری تفصیلات ہیں ایک ایک نکتے پر بیٹس ہے اور سب سے آخر میں 106 یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھیڑ آپ کو مار نہیں ہوگا کسی بھیڑ سے آپ کو خطرہ ہے تو آپ بھی اس پر اٹیک کر سکتا ہے یہ آپ کا کرائم نہیں ہوگا یہ قانون کی باتیں ہیں آپ اس کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے تقصیل میں جاننے کے لیے کسی وکیل سے ملکہ ویریفائے کریں لیکن تھوڑا بہت جو میں نے معلوم کیا ہے دیکھا ہے وہ یہ کہ ہمارا ہندوستانی قانون بھی وہی کہتا ہے جو قرآن و حدیث میں بلکہ اسی میں یہ جو دفعات ہیں اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جتنی چوٹ پہنچا رہا اتنی چوٹ آپ پہنچا سکتے اس سے زیادہ نہیں اور ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کیا پڑھی ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کر رہا تو اتنا ظلم کا بدلہ دے تک تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اگر ہم پوری طرح سے نا امید ہو جائیں اور یہ لگے کہ یہ بھیڑ اب ہم کو مار ڈالے گی ہماری جان نہیں بچنے والی ہے تو شان ہی ہونی چاہیے بہادری ہی ہونی چاہیے کہ آپ اپنا دفع کریں یہ نہیں کہ لاچار اور مدبور ہو کر آپ کو مرنا ہی تو آپ اپنا دفع کریں یہ دفع یعنی سلٹ ڈیفنس پرائیویٹ ڈیفنس کا حق اللہ نے بھی دیا ہے اللہ کی نبی نے بھی دیا ہے اور اس ملک کے قانون نے بھی دیا ہے ہم قانون کے خلاق کوئی بات ہیں یہ بات سے مسلمان کے لئے یہ کہہ رہا ہوں مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا تشدد ہو کوئی بھی کرے تو وہ آدمی اپنا دفع کر سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے آخری بات رکھی کہ اگر سارے راستے مسدود ہو جائیں تو آخری حل ہمارے سامنے تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کوئی بھیڑ ہم کو گھیر لے جیسا کہ ہوں رہا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے تپیل جا رہا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں دو چیزوں کی وضعات بہت ضروری ہے کہ اسلام نے ایسے حالات میں دو اپشن دیا ہے وہ دونوں بھی میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں ہمارے موضوع کا یہی وہ حصہ ہے جس کے بارے میں لوگ سوالات کرتے ہیں جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ان کا جواب یہاں آگے آرہا جو انہوں نے آپ کے سامنے تپیل جائے تو ان حالات میں اسلام نے دو راستہ آپ کو دکھا ہے ایک عظیمت کا ایک رخصت کا تو ان حالات میں ہمارے لئے عظیمت بہتر اپشن کیا ہے بہتر بات کیا ہے تو بہتر بات یہ ہے کہ جان جا رہی ہے جانے بھی لیکن اپنی زبان پر کفریہ شرکیہ لدنا لائے یہ ایمان کا آلہ درجہ ہے اب اس حصہ میں کچھ نصوص میں آپ کے سامنے رکھتا ہے دیکھیں سورہ بقرہ سورہ دو آیت ایک سو پچپن سے ایک سو چپن اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر یہ اللہ کے آزمانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے خوف ہم تمہیں خوف دے کر خوف میں مبتلا کر کے آزمائیں گے والجو اور بھکمری میں مبتلا کر کے آزمائیں گے ونقص من الاموال تمہاری جائداد میں کمی کر کے آزمائیں گے والانفوس اور تمہاری جانے ہلا کر کے بھی آزمائیں گے تو اللہ کی آزمائش یہ قربانی بھی مانگتی ہے کہ ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں تو ہم کس قدر استقامت کا ثبوت دیتے ہیں اور سورہ بقرہ ہی میں آگے آیت نمبر دو سو فرودہ میں اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخل جنہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنَ قَبْلِكُمْ اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں کے سامنے آئے کہ پھر ہی میں جنت میں چلے جاؤ گے کیا سوچ کے رکھا ہے تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے تم سے پہلے جو لوگ گزریں ان کو ایسی تکلیف اور ایسی پریشانی لاحق بھی وَزُلْزِلُوْا اور وہ ہلا دئیے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعُوا یہاں تک کی اس قوم کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے اس کے ساتھ ہی پکار اٹھے مَتَا نَصُرُ اللَّهِ اے اللہ بہت ظلم ہو گیا تیری مدد کبائی ایسے ایسے حالات بھی آتے ہیں اہلِ ایمان پر کہ نبی اور اس کے ساتھ ہی پکار اٹھے اللہ تیری مدد کہاں ہے اللہ کہتا ہے تم پر بھی یہ حالات آئیں قَالَا إِنَّا نَصَرُ اللَّهِ قَرِی اللہ کی مدد بہت تریجی یہ قرآن کی آیتیں کس لئے ہیں کس سے کہانی کے لئے ہیں ہاں کہ ہمارے لئے سبق ہے ہمارے سامنے بھی یہ حالات آ سکتے ہیں اور ہمیں ان حالات میں وہی کردار پیش کرنا چاہئے جو ہمارے اصلاف کا یہ دو آیتیں ہوگی ایک حدیث بھی دیکھ لیں صحیح بخاری صحیح بخاری کی ایک حدیث حدیث نمبر 3612 خباب ابن العرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کس بات کی شکایت کی غیروں کے مظالم کی کیا کہا کہا اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں چہتے ہیں آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے ان سب کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا فرمایا اے نبی آپ مستجاب الدعوات ہیں آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے آپ اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے دعا کریں اگر آپ مدد مانگ لیں آپ دعا کرنے تو ایک گھڑکے میں یہ سارے مظالم دور ہو سکتے اللہ کے نبی ایسا کیوں نہیں کر رہے آپ نبی کا جواب سنو نبی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم سے پہلے اہل ایمان پر ایسا دن بھی آیا ہے کہ ان مومنوں میں سے کسی مومن کو پکڑ لیا گیا اور زمین میں گڑھا کھود کے آدھا اس کو گار دیا گیا اس کے بعد کیا ہوا اور ایک بڑی سی آری لائے گیا اس کے سر پہ رکھا گیا اس کو چیر دیا گیا دو ٹھکڑے میں لیکن اس کاروائی میں بھی اس ظلم میں بھی اس مومن کو اس کے دیل سے نہیں جایا صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں نبی نے دعا نہیں کیا بلکہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومنوں کے واقعات سنائے اور کہا تم اتنے ظلم میں گھبرا گئے تمہیں پتا نہیں کہ تم سے پہلے مومنوں کے ساتھ کیسی آجمائشیں ہوئیں اور آگے فرمایا اور کسی کو تو باندھ کے گاڑ کے لوہے کی کنگیاں اس کے جسموں پر چلائی گیا جس نے ان کے گوشت کو ان کے ہڈیوں کو نوچ دالا لیکن اس ظلم نے بھی ان کو ان کے دین سے نہیں کھیرا یہ ظلم بھی انہیں ان کے دین سے نہیں ہٹا سکا اور آگے کہا تم جلد بازی کر رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی کم مظالم نہیں تھے یہ صحابہ نے ایسے نہیں شکایت کیا تھا جانے گئی تھی انگاروں پر لٹائے گئے تھے مارے گئے تھے کٹے گئے بہت کچھ ہوا تھا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی ایسا ہوا ہے تم جلد بازی کر رہے ہیں وہی قرآن کی آیت ہے نا کہ کہ کیا سمجھ رکھا جنت میں ایسے چلے جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے تو تم سے پہلے لوگوں پر آئے ان آیات اس حدیث کے علاوہ اگر ہم صحابہ اکرام کے واقعات دیکھیں یا اس سے پہلے یعنی صحابہ سے بھی پہلے آپ پیرون کے زمانے کے واقعات دیکھیں اس دور میں بھی اہل ایمان تھے پیرون نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ کیسے دیتے رہے ہیں سوچے روح کام جاتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کو دیکھیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ کیسے دیتے رہے ہیں بلال رضیلوں کا قصہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ احد احد کہتے رہے لیکن وہ لفظ نہیں کہا جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں توحید توحید کہتے رہے اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ کہتے رہے لیکن نہیں وہ نہیں کہا جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں اور اہلِ علم نے واقعیدہ لکھا بھی ہے کہ ایسے حالات میں افضل اور بہتری ہے یہ کہ آدمی مر جائے لیکن شرک نہیں امام ابن کسیر رحمل اللہ آپ جانتے ہیں مشہور عالم ہے تفسیر ابن کسیر ان کی مشہورتی آدمی اس میں وہ ایک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جن چار صفحہ 606 کے کہتے ہیں وَالْأَفْضَلْ وَالْأَوْلَى افضل اور بہتری ہے اَنْ يَثْبُتَ الْمُسْلِمْ عَلَى دِينِ کہ ایسے حالات میں مسلمان اپنے دین پر ڈٹا رہے وَلَوْ اَفْضَعِ لَا قَتْلِهِ اس کی موت تک پہنچا جائے یہ امام ابن کسیر رحمل اللہ تقریباً سارے علماء کی یہی رائے تو یہ پہلا اپشن میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان حالات میں بہتر یہی ہے کہ آدمی استقامت کا ثبوت دے ڈٹا رہے بھلے جان چلی جائے لیکن ایمان پر اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے اب دوسرے اپشن پر آتے ہیں رخصت کا یہ بتانا بھی ضروری ہے ظاہر ہے کہ یہ باتیں کہنے میں تو بہت آسان ہیں لیکن اس کو عملی شکل دینا بہت مشکل ہے کہنا آسان ہے لیکن کرنا اس لئے ایک دوسرا اپشن بھی دیا ہے سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں اس لئے اسلام نے ایک دوسرا اپشن بھی رکھتا ہے جس کو رخصت کا اپشن ہے رخصت ہے کہ آدمی مجبور کر دیا جائے تو مجبوری میں وہ کلمہ کفر زبان سے ادا کر سکتا ہے اپنے دین کے خلاف بول سکتا ہے دوسرے دین کی تعریف میں دوسرے دین کا نعرہ لگا سکتا ہے یہ کر سکتا ہے اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی یہ بہتر تو نہیں ہے لیکن اگر آدمی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو اور وہ برداشت نہ کر سکے تو دوسرا اپشن اس کے لئے ہے اس کی بھی وضعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے یہ اپشن بھی قرآن میں بیان ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سچھے اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کفر کی بات ہو صافروں کا جکرہ اور آگے ایکسپشن ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے کفر پر اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے تو اگر جبرن زبردستی کسی سے اسلام کے خلاف بلوایا گیا اور آدمی نے جان بچانے کے لئے مجبور ہو کر بے بس ہو کر ایسا بول دیا دل اس کا مطمئن تھا تو اللہ کی ہاں کوئی پکڑ نہیں ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہو جائے اچھا کچھ لوگ جو ہماری مخالقی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو پکڑ کے نعرے لگواتے ہیں وہ شاید یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے موہ سے بلوا بھی دیا تو اس کا ایمان بگڑنے والا نہیں ہے ان کو یہ بات پتا نہیں ان کو یہ بات بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے کہنے پر تمہارے تشدد پر تمہارے جبر پر اگر ہم نے بول بھی دیا تو ہمارے کچھ بگڑنے والا نہیں ہمارا اسلام ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوڑ جائے گا ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوڑ جائے گا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دونوں نے قرآن میں حدیث میں دونوں میں یہ آپشن بھی موجود ہے کہ مجبوری میں اگر کسی کے موہ سے نکل گیا کہے بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ اس کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے تو آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی حدیث بھی دیکھ لیں مستدرک حاکم کی روایت ہے اور بھی بہت ساری کتبیں حدیث میں روایت ہیں میں مستدرک حاکم سے پڑھوں گا اور یہ حدیث اصل میں اسی آیت کی تشریح میں اس حدیث میں جو واقعہ نا اسی واقعے کی مناسبت سے واہت حدیث کیا ہے کی اخد المشرکون اعمار ابن یا سہی مشرکین نے شروع میں مکہ میں جب لوگ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر تو اعمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان پر بھی ظلم ہوا ایک بہت بڑے صحابی ہیں تو ان کو مشرکین نے پکڑ لیا پکڑنے کے بعد کیا کیا فَلَمْ يَتُرُكُهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں تب تک نہیں چھوڑا جب تک انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہ دی سب کا لفظ سب اس کا ترجمہ میں نہیں کرنے جاتے لیکن میں رہا بلوایا نبی کے خلاف بلوایا اور جب بول دیا نبی کے خلاف تو چھوڑ دیا آج کے لوگ تو چھوڑتے بھی نہیں بولنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے انہوں نے بول دیا نبی کے خلاف ان لوگوں نے چھوڑ دیا وَذَكَرَ آلِحَتَهُمْ بِخَيْرَ اور ان کے معبود کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا ان لوگوں نے کیا کیا اممار بن یاسر کے ساتھ کہ نبی کے خلاف بلوایا اور ان کے جو اپنے معبود تھی جن کو وہ پوچھتے تھے ان کے بارے میں اچھی بات کہنے ہیں اپنے عزام میں تو مترکو پھر چھوڑ دیا جاؤ فَلَمَّا أَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰهِ قَالَ مَا وَرَا اب یہ پریشان ہوتی ہے اللہ کے نبی مومن تھے رہی مسلمان تھے اندر سے پکی مسلمان تھے لیکن وہ برداشت نہیں کر سکی تو نبی کے پاس آئے آپ نے پوچھا کیا بات ہے کیا ہوا اور ان کے معبودوں کا تذکرہ میں نے ان کے حساب سے خیر کے ساتھ کیا ایسا مسجح ہوگی میرا دل تو ایمان پر مسلم ہے میں تو مومن ہوں میں تو مسلم ہوں کہا کوئی بات نہیں اگر یہ دوبارہ تمہیں پکڑ لے دوبارہ ایسا کہلوائے تو دوبارہ ایسا کہہ دینا آقسوس نے کیا فرمائے دیکھ لیا نا کہ ان کی برداشتیں باہر ہیں تو کہا کوئی بات نہیں اگر تمہارا دل مطمئن ہے ان لوگوں نے دوبارہ تم کو پکڑ لیا میرے خلاب بلوائے بول دینا اپنی تعریف کروائے اپنے معابودوں کی کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے امام حاکم رحم اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے اور سند میں تھوڑی سی کمزوری ہے لیکن اس کے بہت سارے طرق ہیں اس لئے امام ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری میں جل بارہ صفحہ تین سو بارہ پر کہا ہے ہاد ہلم راسل تقوہ بازوہ دوبار اچھی ساری سندیں اس روایت میں سب ایک ساتھ دیکھتے ہیں یہ روایت صحت تک پہنچ جاتی ہے قوی ہو جاتی ہے تو یہ روایت ہے تفسیر کے ہر کتاب میں انشاءاللہ آپ کو یہ روایت ملے گی قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں اللہ نے بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی مجبور کر دیا گیا اور کفر کیا تو کوئی معاخضہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی بلکہ مسنف ابن ابی شہبہ میں ایک اور واقعہ بھی ہے لیکن وہ مرسل ہے یعنی حسن بصری رحم اللہ تک اس کی سنت سے یہ آگے اس کی سنت نہیں ہے اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے مسلمہ قذاب جو جھوٹا نبی تھا اس نے دو صحابہ کو پکڑا اور ایک صحابی سے کہا کہ تم ہمارے حق میں بات کو ہماری تعریف کو تو انہوں نے بات نہیں مانی ان کو مات دیا جان سے دوسرے سے کہا وہ دیکھے کہ انجام کیا ہوا تو انہوں نے سہی دیا پھر نبی کے پاس آئے اللہ نے بھی ہم دو تھے ہمارا ایک ساتھی تو مارا گیا اور میں نے ان کی بات مان کے اپنی جان بچا نہیں تو آپ سہسن فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو ساتھی ہے وہ اپنے ایمان پر باقی باہت ہے لیکن تمہارا معاملہ جو جان بچا کے چلے آئے تم نے رخصت کو انہوں نے تو جو آدمی مارا گیا تھا اللہ کے نبی سے انہوں نے اس کی ایمان کی اس کی شہادت کی قدر کی اور جو شخص چلے آئے تھے جان بچائے کے ان کو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں وہ کا رخصت تم نے جائز کام پر عمل کیا کوئی مسئلہ نہیں اور یہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ آپشن چننا چاہے تو جائز ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا امام ابن حضم رحم اللہ نے اپنی کتاب مراتب العجمہ میں صفحہ 42 پر اس پر اجمہ نکل کیا کہتے ہیں اتفقوا علی ان المکرح علی الكفر تاکہ ساری امت کا سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو کفر پر مجبور کر دیا جائے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِمَانِ اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اَنَّهُ لَا يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِّنَ الْكُفْرِ اِنْدَ اللَّهِ تو اللہ کی نظر میں ذرہ برابر بھی کفر میں ملوث نہیں ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا جس پر پوری امت کے علماء کا اپنی تیمیر رحمہ اللہ نے بھی الاستقامہ میں یہی بات کہی ہے کہتے ہیں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے فِأَنَّ الْأَقْوَالَ لَا يَخْبُطُ حُکْمُهَا فِي حَقِّ الْمُقْرَةِ کہ زبردستی کسی سے کوئی کام کروایا جائے کچھ کہلوائے جائے اس کا کوئی حکم اس کی کوئی جنتی نہیں ہے تو یہ دوسرا اپشن میں نے آپ کے ساندھ رکھا رخصت کا لیکن اس دوسرے اپشن پر چلنے کے لیے علماء نے چار شرطے بیان کی ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نمبر ایک کہ دھمکی جو ہو یعنی کفریہ کلمہ نہ کہنے کی جو دھمکی دی جائے وہ قتل کی یا ایسی سزا کہی ہو جو ناقابل بردارت ہے یہ پہلی شرط اگر کوئی کہے کہ اگر کفریہ کلمہ نہیں کہے گا تو ایک چمٹ ماروں گا اس دھمکی پر تو نہیں بول سکتا یا کوئی کہ اگر تو کفریہ کلمہ نہیں کرے گا تو تیری جیب سے ہزار روپے لے لوں گا تو یہ ایسی دھمکی نہیں کہ آدمی کفریہ کلمہ بول دے تو پہلی شرط یہ ہے کہ جان جانے کی دھمکی ہو یا ایسی سزا کی جو ناقابل بردارت ہے سزا بھی تارچر ایسا تارچر کیا تیسے نہ سکے ہلکی فلکی چوڑ پر آدمی کفریہ شرکیہ بات کہتا جائے اس کی اجازت نہیں ہے تو پہلی شرط کیا ہے کہ دھمکی کی چیز کی ہو قتل کی جان سے مارنے کی یا ایسی سزا کی جو ناقابل بردارت ہے دوسری شرط یہ ہے کہ دھمکی دینے والا جو کہہ رہا ہے وہ کر سکتا ہو ابھی ایسا ہو کہ ہمارے سامنے ایک آدمی دلکی ہڈیوں کا ڈھاچاؤ ایک چماٹ مارو تو پتہ نہیں کہا جائے گا کھڑا ہو کے بولے کہ کفر کر نہیں تو تجھے مار دوں گا تو اس کے کہنے سے آدمی در جائے ایسا نہیں تو دوسری شرط ہے میرے بھائی دیکھو بول کون رہا ہے کیا یہ واقعی جو کہہ رہا ہے وہ کر سکتا ممبئی میں تو عام طور سے لوگ بول بچن ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ اوچی زمان میں بول دو ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی بول بچن کرے اور آپ اس کی بات مان لے دیکھو کہ وہ اس کی حیثیت ہے تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی جو مسلمان جو فسا ہے انحالات میں اس کے پاس دیفا کی طاقت نہ ہو یعنی سیلڈیفنس کی طاقت نہ ہو اگر اس کے پاس سیلڈیفنس کی طاقت ہے تو یہ آپشن نہیں چن سکتا ہے اس کو فائٹ کرنا ہے دوسرا دوسرا استمداد کی طاقت نہ ہو یعنی کہیں سے ہیلپ بھی نہیں لے سکتا کال بھی نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس یہ آپشن ہو کہ ایک کال پہ کسی کو بلا سکتا ہے تو پھر وہ کوف نہیں کر سکتا اس کو مدل لیں نہیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو تیسرا فرار بھاگنا اگر بھاگنے کا آپشن ہے تو بھی وہ کفریہ کال مانی کر سکتا اس کو بھاگنا ہے تو یہ تیسری شرط ہے کہ جو مظلوم ہے نا جو ان حالات میں گھیرا ہے وہ اپنا دفعہ نہ کر سکتا ہو اور مدد کے لئے کسی کو نہ بلا سکتا بھاگنا سکتا یہ تیسری شرط ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ ذن غالب ہو کہ اگر ہم اس کی بات نہیں ماریں گے تو ایسا کر دے گا اگر ہمیں ہلکا سے بھی اشارہ مل جائے کہ اسی دھمکیے بول بچا نہیں یعنی گرچہ وہ پاور فل ہے کر سکتا لیکن اگر ہم کو اشارہ مل رہا ہے اگر وہاں پہ سچویشن دیکھ کے ہم کو لگے کہ واقعی ہے جو کہہ رہا ہے کر بیٹھے گا تو ہم جو ہے اس حد تک جا سکتے ہیں رخصت پر عمل کر سکتے ہیں یہ چار شرطیں علماء نے بتائی ہیں چار شرطیں یہ جو رخصت والا آپشن ہے اس کو چننے کے لئے چار شرطیں نمبر ایک یہ جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ قتل کی ہو یا ایسی سزا کی جو ناقاب بردازت ہے نمبر دو دھمکی دینے والا اس پر عمل کر سکتا ہو نمبر تین جو مظلوم ہے وہ اپنا دفعہ نہ کر سکتا ہو کسی کو مدد کے لئے نہ بلا سکتا ہو یا فرار اختیار نہ کر سکتا ہو نمبر چار مظلوم کو یہ گمان ہو مکمل ذن غالب ہو کہ اگر اس نے اس کی بات نہیں مانی تو معاملہ خطرناک حد تک ہوں اب بات ختم کرتا ہوں آخر میں صرف دو وضاحتیں کر کے میں آپ سے بات ختم کرتا ہوں پہلی وضاحت یہ ہے کی مسلم آمد وغیرہ میں ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شرک نہ کرو گرچے تم کو مار دیا جائے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یہ مسلم آمد کے حدیث ہے اگر یہ حدیث آپ نے پڑھی تو آپ کو لگے گا کہ یہ اپشن کہا ہے رخصت کا اس میں تو یہ ہے کہ مار ڈالے گئے جلا دیا گئے تو بھی نہیں تو میرے بھائی یہ روایت ضعیف ہے یہ جو مسلم آمد کی روایت ہے یہ روایت ضعیف ہے علماء نے اس کو ضعیف کا ہے اور اس کو صحیح بھی مال نہیں تو اس کو محمول کریں گے عظیمت پر یہ پہلی وضاحت دوسری وضاحت یہ کہ بہت سارے علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں دو شک کہیں جا رہے تھا تو ایک مابت پڑا عبادت گاہ شرکیہ عبادت گاہ تو دونوں کو پکڑا گیا اور دونوں سے کہا گیا کہ اس پر کچھ چڑھاوہ چڑھا تو ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں کہا مکھی مار کے چڑھاو تو ایک نے مکھی مار کے چڑھا دیا تو وہ گیا جہنم میں اور دوسرے نے نہیں چڑھایا تو اس کی گردن مار دی گئی وہ گیا جہنم میں یہ واقعہ سنا ہوگا یہ واقعہ حدیث نہیں ہے سنوڑے بہت سارے لوگ سنتے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کتاب اٹھوہن نامی جو کتاب اس میں غلطی سے نبی کے نام سے یہ بات درج ہو گئی ہے جس کو ایسے غلط نہیں یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے اور یہ بات بنو اسرائیل سے نکل کی جاری ہے یعنی نبی سے یہ بات نہیں روایت کی جاری ہے دیکھیں صحابے کرام جو قرآنے جو آخیات بتاتے تھے تو دو سور سے ہوتا تھا ایک نبی اور دوسرا اس زمانے میں موجود قرآنے مذہب کے ماننے والے عیسائی ہیں ان کے پاس بھی تو آسمانی کتاب تھی وہاں سے بھی لوگ بتاتے تھے تو صحابہ اگر نبی سے کوئی بات نکل کریں اب تو وہ ہمارا دین ہے صحابہ نبی کے علاوہ بن اسرائیل سے کوئی بات نکل کریں وہ ہمارا دین نہیں ہے یہ جو واقعہ نا مکھے والا یہ نبی سے نہیں نکل کیا گیا ہے بن اسرائیل سے نکل کیا گیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بن اسرائیل سے اس کو نکل کیا ہے اس لئے وہ ہمارے لئے دین نہیں ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے اور بالفرض اگر نبی ہی نے اس کو بیان کیا ہوتا تو ابھی یہ پہلی شریعت ہے ہماری شریعت نے اس کو منصوب کر دیا یہ ہو سکتا ہے ان کے لئے قانون کہ وہ مجبوری میں بھی شرط نکل سکتا ہے لیکن ہمیں تو رخصت دی گئی ہماری شریعت میں جو قرآن میں ہے جو حدیث میں میں آپ کے سامنے سکتا ہے تو اگر اس واقعے کو صحیح بھی مان لنے تو یہ قرآنی شریعت کا مسئلہ ہے ہماری شریعت کا مسئلہ ہے تو یہ چند باتیں تھیں حالت حضرہ قلعہ سے حجومی تشدد جو دھیڑے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اور دین کے نام پر ان پر تشدد کر رہی ہے ایسے حالات میں اگر ہم جریفتار ہوگئے تو ہم لوگ کیا کرنا چاہئے اس حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو نتابق ہر عمل انجام دونے کی اور اپنی زندگی گزارنے کی تحصیل کرتا فرمائے آمین موسیقا